بات کریں گے جھارکھنڈ کی جہاں پر دمکہ کے اندر ہندو نابالک کے لڑکی کو جلانے کا معاملہ اب طول پکرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اسی کو لے کر کرنی سے نا کہ راستی ادھیاکچر سورج پال امم نے ہر خبر سے بات چیت کی انہوں نے کیا کچھ کہا آپ کو سنواتے ہیں ہندووں کے سممان میں کرنی سے نا میدان میں یہ تمام نعرے سنے تھے لیکن آج دیش میں جھارکھنڈ کے دمکہ میں جو گھٹنا گھٹی ہے اور جس طرح سے ہندو بیٹی کے ساتھ درندگی ہوئی ہے آج اس مجھے پر کرنی سے نا جو ہندووں کے ہی تیسی کا دعویٰ کرتی ہے وہ آج کہاں ہے اور کیا کچھ کر رہی ہے سورج پال امم ہمارے ساتھ آئی ہیں انہی سے جانتے ہیں اس سے بڑی درندگی نہیں ہو سکتا آپ نے کہا ہندو ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہندو ہری تیسی ہونے کے لیے میں جانا میرا ہندو پریوار میں ہوا ہے میں ہندو ہوں میں ہندوستانی ہندو ہوں اور میں بھارت کا وہ ہندو ہیں ہندوستان کے دھرم اور سنسکتے کی رکشہ کرنے والی ہیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس سے بڑی درندگی کوئی ہو نہیں سکتی ایک ناوالک بچی کو اس کے گھر میں تل لال کر ایک ساروک خان نام کا وقتی جلا دے اور ساروک خان آرامی کھل کے مجھے ایک شرد نہ نکلے یہ لوگ جو بولیوڈ کے اندر ہم ہیرو بناتے ہیں سٹار بناتے ہیں ان کے نام تو جو اپنے پریوار میں اب ان کے چہتے اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں آج میں اسی ساروک خان کہنا چاہتا ہوں جو نہیں بولتے ساروک خان کہ ہندو کی ایک بیٹی کو ناوالک بیٹی کو ساریام جندہ جلا دیا گیا اور تمہارے نام راشی نے بنا دیا کیوں نہیں بولتے آج بولیوڈ کیوں نہیں بولتے وہ جو چکڑے چکڑے کہیں گے کہاں ہندو کی بیٹی جلے پھر میں اس سے بڑی بات نہیں کہا سکتا ہندو کی بیٹی جلے تو ان کے موں سے آواز نہیں نکلے ان کے تریپا جون ہی رہنے کی یہ چاہتے ہیں ہندو کی برکتہ چار براہ چاہتے ہیں ہندو اسی پرکار سے پیڑی تو ہوتا رہے ہیں ہندو کو ہوتا رہے ہیں میں اس بیٹی کے درد کو برداس ملک آپ سوچیں کہ میری اونی اگر تھوڑی سی جل جائے تو میری حرک کیا ہویا تو اس بچی کو دھنڈا جلا دیا گیا اس سے بڑی درندگی کیا ہوگی کرنی سے نا شاروک خان پر شاروک خان پر شاروک خان پر دھمایتی ہو کوئی کہتے ہیں میٹے گلتی سے بھی نا کرنی سے نہیں جھارکنی کا ہاتھوں میں آگئے نا کرنی سے نا کرنی سے نا کرنے کے لوگ جھارکنے دنگ سے پریوار کی بیٹ جو الکیٹا کی بہنے چھوٹھنے اس سے پتا سے ملے ہیں انہیں خونی کو پسٹر کو ملے میں دوائی24 رکھا 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 ہے کیوں رکھا 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 ہے دوائی24 تکہ میری اگر بیٹی کی ہتیاں ہوئی ہے تو مجھ بیٹی کی سمرتن میں نہیں آسکتا اس کے گھر سے اس کے پریوار سے نہیں مل سکتا چیا وہاں پہ میں اپنا بلو جہاں نہیں کر سکتا تیسی سورین سرکار ہے سورین سرکار کو طولان تربال سے دھول کرنا چاہیے اور میں تکیندر سے مان کرتا ہوں اور وہاں کے راجی پاک سے مان کرتا ہوں جس پرکار کی کانون درستہ کی حالت پتلو ہوتے کی ادھار پر لکھنے ہیں اور سورین سرکار کو سکتہ میں رہنے کا رکھنے ہیں ایک اور سمسجھے ہی ہے ایک اور باتیں یہ سامنے آ رہی ہے جس طرح سے گھتنائے ہونی ہے کہ میں ادھار خل کی بات نہیں کروں اس طرح ہی آنا میں جس طرح گھتنائے ہونی ہے کیا کہیں آپ کو لگتا ہے کہ لفظ ہاتھ کا جو ڈیموگریفی ہے اس کو بڑھانے کی کوشش دی جاری ہے جو ڈیموگریفی اتنے شردک آئے ہیں ہندوستان کے ہندوؤں کو سمجھنا ہے چاہے گھڑگاؤں کی ڈیموگریفی وہ ہریانہ کی اور ہندوستان کی اس ڈیموگریفی کے اندر جو بدلاؤ آیا ہے ایک دو چار سال کی وہ بدلاؤ ایک پلانیم کی تھی ہم کہتے ہیں ہم کو ہمارے دور یہ نوٹینشن کا بڑھانے ہوگا ہے اس کی پیچھے کہانا آج گھلگاؤں کے ستر بزار کی بات کروں مہریانہ کے اور بجاروں کی بات کروں دلی کے بجاروں کی بات کروں جس پرکار سے یہاں پر یہ جن کو ہم آلوپ سنکھا کرتے ہیں میں ان کو آخر کو آدھو کہتا ہوں کن لوگوں کی گھچوڑنیاں پیج ہوئی ہیں یہ تو پارکوں میں سڑکو پر شاپنگ مولز کے اندر پر یہ نماز پڑھنے کا تو سسٹم میں انہوں نے چالک دیا اس کو ہندوستان کے ہندوؤں کو سمجھنا پڑھا یہ دیس ہمارا ہے ہمارے پور وجہ ہوگا ہمارے اتحاس ہمارے زینوں کا ایسے بھٹا پڑھا تو ہم کو سمجھنا پڑھے گا ڈیموگرافی ایک ایسا شرد ہے کہ ڈیموگرافی کو بدل کر یہ اپنا سسٹم یہاں سیٹ کرنا چاہتے ہیں ہندوستان کے ہندوؤں کو سمجھنا پڑھے گا ہم کو کرنی جانا ہمارے پڑھے گا کچھ دیموگرافی کو پیسے ختم کرنا چاہتے ہیں پڑھے گا کھیڑریوال کے پیراہ راہو گاندی کے مجھے آواز نہیں نہیں کرنی کیونکہ ان کی سرکار سمرتن میں وہاں پر چل رہی ہے ان کے وہاں کے ودھائیتر منتری وہاں ریزورٹ میں جا کر ریوڑیاں کھا رہے ہیں ملائیاں کھا رہے ہیں وہاں پر مرگیں اڑھا رہے ہیں چکن تندری اڑھا رہے ہیں بلکل جس طرح سے جو گھٹنا گھٹی ہے اور اگر سرکار ان پر کوئی کتھوڑ کاروائی نہیں کری تو نشطر پر کرنی سنہ سڑکوں پر اترے گی اور پھر جو کرنی سنہ کا روپ میپ ہے وہ سب کچھ کرے گی